جی ہاں دوستو اگر آئے پیل میں موجودہ ٹیموں کے طرف نجر ڈالے اور ان کے کچھ پلیئر سے ایسے دیکھیں جو ٹیموں کو میچ جتانے میں کافی مددگار ثابت ہوتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سی ایس کے کی ٹیم دھونے کی کپتانی کی بدولت اور ان کے کلاریوں کے اچھے پرداشن کی وجہ سے جیتی ہے تو وہیں زویال چیلنجر بینگڈور کی ٹیم اگر میچ جیت پاتی ہے تو کوہولی کپتانی اور ان کے دمدار پرداشن کے ذریعے جہاں پر ان کے ٹیم میں کچھ اور پلیٹس بھی ان کی کافی مدد کرتے ہیں لیکن اگر کولکتا نائٹ ریڈر ٹیم کی بات کرے تو آندری رسل ایک نام ہے جو سامنے نکل کر آتا ہے پاری کے اچھے شروعات دلانے کے لیے گیند باجی کے جاریے میچ جتوانے کے لیے کیونکہ آندری رسل کو لے کر کئی بار ایسا کہا گیا ہے کہ کولکتا نائٹ ریڈر کی جیت کی وجہ صرف آندری رسل ہے جیہاں دوستو آئی پیس 2020 کے آگاز سے پہلے کولکتا نائٹ ریڈر کے تیج گیند باج پرسید کرشنا نے بڑا بیان دیا ہے کرشنا نے کہا ہے کہ ان کے ٹیم صرف آندری رسل کی وجہ سے میچ نہیں جیتی بلکہ سبھی کھلاڑی جیت کے لیے برابر کی یوگدان دیتے ہیں لیکن اگر میچ کی طرف نجھا ڈالیں اور رسل کی پرداشن پر دیکھیں تو یہ دیکھ کر تو شاید یہ نہیں لگتا کہ پوری ٹیم رسل کی مدد کرتی ہے بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ دس بندوں کی فصل اکیلا کار دیتا ہے رسل جیہاں دوستو کھشنا نے میڈیا لیڈنگ ویب سائٹ سے بات چیت کے دوران آندری رسل سے بارے میں کچھ باڑی باتیں کہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ آندری رسل ہمارے ٹیم کے اسٹار کھلاڑی ہیں لیکن یہ کہنا بھی غلط ہے کہ پوری ٹیم صرف ان پر ہی نربر ہے میں مانتا ہوں کہ انہوں نے کئی بار ٹیم کو فسے میچ جتائے ہیں لیکن ٹیم صرف ان کے کاران ہی نہیں جیتی کشنا نے آگے کپتان دینیش کارتک کے بارے میں کہا کہ دینیش میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہے کھلاڑیوں پر پورا بھروسہ دکھاتے ہیں ان کی یہ خاصیت ہے کہ انہیں ایک بڑا کپتان بناتی ہے وہ سب ہی کھلاڑوں کو پوری آجادی دیتے ہیں لیکن اگر پچھلے سال کے ریکورڈز پر آندری رسل کے ریکورڈز پر نظر ڈالیں تو جو بڑی وجہ نکل کر آتی اس سے بھی آپ سمجھ جائیں گے کہ کیوں آندری رسل اچھا پردشن دکھاتے ہیں کولکتان ایڈرے ٹیم کے طرف سے گھوڑ تلوے کی ویسٹ انڈیز کے سٹار آل ڈاؤنڈر آندری رسل کے کے آر کی طرف سے کھیلتے ہوئے IPL 2019 میں اکیلے دم پر کولکتا کو کئی میچ جتائے تھے اس کارن ایسی چرچہ ہونے لگی تھی کہ کولکتا پوری ٹیم رسل پر ہی نرور کرتی ہے IPL 2019 میں رسل نے باون چھککے جڑے تھے جس میں انہوں نے پاؤنس سے زیادہ رن بنائے تھے اس کے علاوہ انہوں نے گیارہ وکٹ بھی چٹکائے تھے رسل کے اس پردشن کے بعد ایسا کہا جانے لگا تھا کہ کے کے آر رسل کے دم پر ہی میچ جت سکتی ہے اور اگر آپ ان پاریوں پر بھی نظر ڈالیں گے آپ کبھی ان ویڈیوز کو بھی دیکھیں گے جو اپنی پاریوں کو داران وہ چھککا لگاتے تھے تو یہ بات سامنے نکل کر آئے گے کس پرکار سے ٹیم جہاں پوری طریقے سے دکھر جاتی تھی تو آندر رسل اس ٹیم کو سمیٹ کر میچ جتاتے تھے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آندر رسل پوری ٹیم پر نرور کرتی ہے لیکن آندر رسل ایک ایسا پلیئر ہے جو پوری ٹیم کو نرور کرنے پر مجبور کر سکتا ہے کیونکہ وہ اپنی بلے بازی اپنی گیند بازی کے ذریعے سبی کا دل جیت لیتا ہے اسی وجہ سے میچ جیتنے میں کافی آسانی ہوتی ہے کیونکہ ان کا بلڈہ جب بھی چلتا ہے تو میچ جتا ہی دیتا ہے ہیفی کئی بار انہوں نے میچ ویننگ پاریا بھی کھیڑی ہیں اب اس بات کو ان کے ٹیم کے ساتھ ہی کھلاڑی پرسید کے اس نینے ناکار دیا ہے کہ رسل کے بینا کولکتا نیڈ ریڈر میچ اس آسانی سے جیت سکتی ہے یا پھر سبی کھلاڑی کی مدد سے جیت سکتی ہے آپ کی کیا راہ ہے کہ سچ مچ کے کے آر آندر رسل کے بغیر چودہ میں سے دس میچ بھی جیت پائے گی کیونکہ آندر رسل کے پرزرسن کے ذریعے کئی سارے میچ اس جیتی ہے کے کے آر کے ٹیم کومنٹ کر کے اپنی رائے جرو دیجے گا نیکسٹ نین کی دیپورٹ